اسلام علیکم کیسے مٹا آجیں جلدی سے جی بیٹا کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹاک ہیں ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ہاف لائف اور ہاف لائف کے کوسچنز کر رہے تھے ٹھیک ہے اور کرتے ہیں ڈسکٹے ہیں ہاف لائف بیٹا ہاف لائے ڈسکٹے ہیں ڈسکٹے ہیں اس کے ل�ی بور رہے destات and اس کا calculation میری کیمہ پیچی نہوی کر vweight ان получ دائم کارا علیه کار ہے ان نومت اس کا قریہ لڑیو٦ جس ان کے لہے ہوجود کارای چلنگ سکرا technician What will be its count rate after 4 months? A part, B part, what was its count rate 80 days earlier? Try kare meta, jaldi se. This is Sochen, try kare, please hurry up. Half life 40 days, count rate is 5000 counts per second. What will be its count rate after 4 months? In one month there are 30 days, make sure. We will use 30 days once. We will use it. I will see it. Who is saying? Amir Dhali, Amir Dhali is a child. Amir Dhali is a good. Amir Dhali, Amir Dhali, Amir Dhali is a good. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ سر کے ساتھ اپنی شیٹس کر رہے ہیں ڈیلی اسائیمنٹس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کے نہیں کر رہے کچھ کرا دوں میں آپ کو کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں اوکی کر لیا ڈن بیٹا اوکی ہاں جی ان ایلی مینٹس ہافٹی ڈیز ڈیز کانٹریڈس 5000 چوند پر سیکنڈ آپ کو کیا گیا ہمیٹھ ایجی آپ کو ہاف لائف کیون ہے ہاف لائف ڈیز ڈیز اور اس لیے کتنے میں 5000 چوند پر سیکنڈ ٹائم کتنا given ہے 4 months 4 months کا مطلب 4 into 30 4 into 30 120 days اوکی اے پارٹ کی بات کرو ہاں دی 120 days میں کتنی half life ہیں 3 half life ہیں 5,000 ہے نا چالیس دنوں بعد کتنا ہوگا 40 days کے بعد کتنا ہو جائے گا ایک half life گزر جائے گی 20,500 اسی دنوں بعد کتنا رہ جائے گا اس کا آدھا اور اسی 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 دنوں بعد اور 120 days کے بعد کتنا رہ جائے گا اس کا بھی آدھا یہ آنسر ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں یا 1 over 2 power n remain over actual 1 over 2 power n remain over actual is equal to 1 over 2 power n n کتنا ہے 3 half life ہیں 120 دن میں کتنی half life ہوں گی 3 months 4 months 120 days بھی کتنی half life ہیں 120 by 43 half life تو remain نکال لیں actual کتنا ہے 5,000 آج کا actual 1 over 2 power 3 when you solve it when you solve it تو آپ کے بس r کی ویلے آ جاتی ہے 6,25 یہ تو ہو گیا first part b part what was its count rate 80 days earlier what was its count rate 80 days earlier ایسی لکھ لیتی ہے ایسی لکھ لیتی ہے کہا لکھوں ایدھر لکھ لیتا ہوں what was its count rate 80 days earlier ابھی کتنا ہے t0 پہ ابھی کتنا ہے 5,000 40 days earlier کتنا ہوگا earlier اس کا double ہوگا اب آدھا ہو چکے 10,000 اور 80 days earlier کتنا ہوگا اس کا بھی double ہوگا opposite کرنے اب تو آدھا ہو چکے اب کتنا ہوگا 20,000 اس کا بھی double بیٹا 40 دن پہلے 40 دن کی half life ہے 40 دن پہلے وہ آج کے مقابلے میں double تھا آج 5 ہے 40 دن پہلے 10,000 تھا اور اس سے 40 دن پہلے اس کا بھی double تھا تو 20,000 ہوگیا ہم ایسے کر سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے اچھا فرمولے کے through کرنا چاہتے ہیں تو اب آپ یہ دیکھئے فرمولے کے through بھی کر سکتے ہیں کیسے بھلا آپ سمجھیں کہ آپ کو remain پتا ہے actual نکالنا ہے آج کا remain ہے آج کا جو ہے نا آپ remain use کریں گے actual آپ نے find out کرنا ہے جو 80 دن پہلے تھا وہ actual ہے اگر آپ b part solve کریں گے تو آج والا تو بچا کچھ ہے نا ہمیں تو 80 دن پہلے کا بتانا ہے آج والا تو remain ہے نا ہمیں actual بتانا ہے اور 80 دنوں میں کتنی half lives ہیں دو half lives ہیں تو 1 over 2 power 2 کر کے solve کریں گے تو ایک ہی value آ جائے گی 20,000 ایسے ہو جائے گا جی آج کا کام کیا ہے heading لکھیں experiment to find the half life experiment to find out half life بیٹا ہم half life کس کے نکال سکتے ہیں ہم بہت longer half life نہیں نکال سکتے ہیں million of years ہوتی ہے اور جو seconds میں ہوتی ہے وہ بھی نہیں نکال سکتے ہیں ہم وہ half life نکال سکتے ہیں جو عام طور پر approximately hour چلیں کم از کم آدھا گھنٹہ 30 منٹ سے لے کے کم از کم 3-4 days تک جو ہم لیب میں آرام سے کر سکتے ہیں چلیں زیادہ دنوں تک کبھی کر سکتے ہیں لیکن جو years میں ختم ہو جس کی half life یا جس کی half life million of years میں ہو یا fraction of seconds میں وہ ہم calculate نہیں کر سکتے ہیں تو یہ اسی کی half life نکالیں گے from hour to days ایسے کر لیتے ہیں جس کی half life half life کی range کتی ہیں جو ہم find out کر سکتے ہیں half life from hours to days نہ بہت لمبی half life find out کر سکتے ہیں اس method سے جو ہم کرنے لگے ہیں نہ بہت چھوٹی half life find out کر سکتے ہیں اس کے لیے اور method ہوتے ہیں ہمارے سلیبس پہ نہیں تو سب سے پہلے یہ جو سیمپل ہے سب سے پہلے کیا کریں گے جی ایم آپ کو چاہیے اپریٹس کیا چاہیے جی ایم ٹیوب اور ریٹ میٹر چاہیے یہ ریٹ میٹر ہے اپریٹس ڈراؤ کر رہا ہوں وی نید ریٹ میٹر وی نید جی ایم ٹیوب اور کیا چاہیے وی نید سٹوف ووچ سٹوف وچ چاہیے سٹوف وچ یہ سٹوف وچ اور آبیسی سورس این لیڈ باکس جس کی ہاف لیف نکال نی ہیں یہ لیڈ باکس میں رکھا ہو اپنے سورس پہلے اس کو کور کیا ہوتا ہے اس کو کور کیا ہوتا ہے یہ سورس ہے جس کی هاف لیف نکال نہیں ہے جی کیا کریں گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے سب سے پہلا کام کیا کریں گے جی ایم ٹیوب کے سامنے اور ریٹ پیٹری کی سب میں کچھ بھی نہیں رکھیں گے کیا فائنڈوٹ کریں گے background count rate 2 اور 3 times اور اس کی average لے لیں گے تو لکھتے بھی رہتے ہیں ساتھ ساتھ measure and record the background count rate without placing the source measure and record background count rate 2 to 3 times ابھی آپ نے ساتھ ساتھ measure and record the background count rate 2 to 3 times obviously without placing a source آپ نے ساتھ ساتھ پیٹری کیا خود سے measure and record the background count rate 2 to 3 times and find out its average and find out out its average top satsabella step करने background count rate لینے 3-4 دفعہ पर उसकी average देने ठीक है फर इसे बलू 20 count per second आगे average कुछ भी आसकती 20 आगे प्रिका करेंगे तासर फोर्स in front of gm tube at a less than two centimeter distance प्रिका प्रिक्ट ए्रिक्ट ब्रेट ایٹے ڈسٹنس لس دن 2 سنٹی میٹر ایٹے ڈسٹنس لس دن 2 سنٹی میٹر اس کے بعد نیکس کیا کریں گے سورس پاس لگ دیا اب سٹوف وچ آن کریں گے اور کاؤنٹ ریٹ میجر اور ریکارڈ کریں گے باکہ کیا کریں گے تک ہی امکار کے کاؤنٹ ریٹ می vardı ی دره کاؤنٹ ریٹ می شیٰوی ریٹی take the count rate and turn on the stop watch turn on the stop watch ہاں دیں اس کے سامنے سوٹ سکت دیا سوٹ سکت کا ریڈنگ آری تھی جی 5000 کونٹ پر سیکنڈ آن کر دیا ریڈنگ کو ریکارڈ کر لیا take the count rate اور اس کو ریکارڈ کر لیا record the value of time اچھا پھر کیا کریں گے record the value of count rate record the initial count rate CR count rate record the initial count rate اس کے بعد کیا کریں گے ہر پانچ پانچ منٹ کی باد ریڈنگ لیتے رہیں گے اور time کی value اور count rate کی value table میں لکھتے رہیں گے take the count rate from rate meter at five minutes interval the ten minutes it could be a regular intervals measure and record count rates at regular time intervals regular time intervals measure and record the count rates at regular time intervals پھر اس کے بعد کیا کریں گے plot or graph plot نہیں اس کے بعد کیا کریں گے ہر count rate میں سے background کو minus کریں گے adjusted count rate corrected count rate ہمیں source کا count rate چاہیے نا اب جو آ رہا ہے اس میں source بھی آ رہا ہے اور surrounding سے بھی آ رہا ہے surrounding کا effect minus کرنا ہے تو آپ کے جو initial background count rate تھا نا وہ سب میں سے minus کر دیں گے اب آپ کے باس کیا آ جائے گا adjusted count rate اور corrected count rate تب کیا کریں گے subtract the background count rate b slash g background count rate background count rate from from every concrete to have adjusted count rate to have adjusted ابھی سمجھاتا ہوں adjusted کو corrected count rate بھی کہتے ہیں to have adjusted count rate subtract the background count rate b slash g background count rate from every count rate to have adjusted count rate اب آخری سٹپ graph بنانے ہیں adjusted count rate versus time plot the graph of adjusted count rate a d j adjusted count rate versus time and use the graph to find out half life use the graph to find out half life bit of copy کریں please कैسے کریں گے میں سمجھاتا ہوں پہلے یہ لکھ لیں please hurry up gm tube اس کے لئے rate meter لگا ہوئے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ہم نے کچھ بھی نہیں رکھنا gm tube اور یہ rate meter ہے count rate بتائے گا اس کے ہم نے کچھ بھی نہیں رکھنا اور کیا کرنا ہے background count rate دو تین بار لے کے اس کے average لے لینے ہیں پھر اس کے سامنے source رکھنا ہے source کو سامنے رکھ کے بتاتا ہوں source یہاں پہ دو سنٹی میٹر distance سے کم پہ رکھنا ہے یہ تقریب کیوں رکھنا ہے یا زیادہ دور رکھے گے تو کیا ہوگا اگر یہ alpha ایمٹر ہے تو جائیں گے source یہاں پہ رکھا ہے gm tube دو سنٹی میٹر سے کم تاکہ alpha بھی پہن سکے یہ gm tube ہے یہ اور ایک ایک منٹ کے بعد یا پانچ پانچ منٹ کے بعد یہ stop watch ہے stop watch reading لیتے رہیں گے یہ رکھیں گے reading آنا شروع کر دے گی تو آپ کیا کریں گے stop watch on کریں گے reading پڑھ لیں گے initial count rate record کر لیں گے پھر ہر پانچ منٹ بعد reading لیتے رہیں گے table میں values لکھ لیں گے پھر ہر value میں سے background کو minus کریں گے source کا effect چاہیے ہمیں corrected count rate نکالنا ہے اور آخر میں graph بنائیں گے بنا کر دکھاتا ہوں graph کیسا بنے گا حدی یہ graph آ گیا آپ کے پاس یہاں پہ count rate time graph کچھ ایسا بنے گا جی جناب لکھ لیا ہے تو بتائیں copied copied good میرا بیٹا شاہباش graph بنے گا ایسے count rate time کا ایسے graph بنے گا اب اس graph کو use کرنا ہے half life نکالنے کے لئے تو کیا دیکھیں گے پہلے یہ actual value ہے نا آپ دیکھیں گے zero time پہ یہ value initial value ہے یہ آدھا اس کا آدھا یہاں پر آئے گا a by two یہ کتنے time میں آ رہا ہے time axis پہ perpendicular drop کریں یہاں پر آ رہا ہے یہ half life ہے اور یہ کونسی half life ہے first half life یہاں سے check کر لیں first half life کی value آ گئی فردر check کرنا ہے تو دیکھیں a by two یہاں سے start کریں اس کا آدھا a by two کا آدھا کتنا ہوتا ہے a over four یہ کتنے time میں آ رہا ہے تو یہ جو time آ جائے گا یہ two half ہو جائے گا نا two half lives تو یہ یہ والا time یہ کیا ہوگا second half life یہ کیا ہوگا second half life تو ان دونوں کی average لیں گے پھر is that clear to you تو اس طریقے سے we can find the half life of a radioactive substance we can find the half life of radioactive substance جی میرا بیٹا جی میرا بیٹا کر لیا کوپی آگی چلیں ایکسپریمنٹ ہو گیا ایکسپریمنٹ ہو گیا to find the half life جی بیٹا آپ کو بتا ہے ریڈیشن دینجرس ہوتی ہیں حیزرڈس ہوتی ہیں اس لئے لیڈ باکس میں رکھتے ہیں تو ہم آگے پڑھنے ہیں ان کے ہیزرڈس کیا ہیں اور اس کی سیفٹی کیا ہے ہم بات کریں ہیزرڈس اور سیفٹی پرکوشنز نیکسٹ پڑھنے لگے دیکھیں ہیزرڈس آف ریڈیشنز اور سیفٹی پرکوشنز ہیزرڈس اور سیفٹی جی بیٹا یہ تو ریڈیشنز ہوتی ہیں بیٹا یہ تو ریڈیشنز ہوتی ہیں آپ کو بتا ہے جی آئیلی آئینائزنگ ایلفا بیٹا گیما بہت آئینائزنگ ہے تو کیا کرتی ہیں یہ ہمارے سیل کے اندر چینجز میوٹیشن لاسکتی ہیں کینسر کریٹ کر سکتی ہیں تو ریڈیشن دینجرس ہیں یہ میوٹیشنز کینسر لاسکتی ہیں تو ان سے بچنا ہوتا ہے ہمیں ٹھیک ہے تو اس کی ہیزرڈ ایک ہی ہے ملنی آل ریڈیشنز آر ہائیلی آئینائزنگ آل ریڈیشنز آر ہائیلی آئینائزنگ and may cause cancer may cause cancer اکثر سائنٹیس کی جو دیتھ ہے نا جو ریڈیشنز پہ کام کر رہے تھے cancer کی وجہ سے ہوئی ہے ریڈیشنز ان کو cancer ہو گیا ان کی دیتھ ہو گیا جی جناب تو پھر کیا کریں اب safety کیا کریں what are the precautions پیچھتے ایکسپیریمنٹ میں بھی یہ precautions use ہو سکتی ہیں اور یہاں بھی اس لئے یہ کٹھے بتا رہا ہوں کیا precautions ہے number one precautions کیا ہیں always place the source in the lead box always place radioactive source RA radioactive source in the lead box never جس کی opening ہوتی ہے نا اپنی طرف بھی نہ کریں اور اپنے کسی پارٹنر کی طرف بھی نہ کریں never direct the opening during experiment ہوتا ہے آمتار پہ never direct the opening of lead box to yourself or anyone else or or anyone else ڈالس 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 use کریں never use robotic arms to handle the source use robotic arms arms tongs tongs ہو سکتے ہیں tongs or forceps or forceps to handle the source direct use robotic arms or tongs and forceps to handle the source direct now اٹھا اٹھا کے رکھ دیں یہاں پہ اور کیا کریں shields کی بیچھے کھڑے ہوں جسے بینک پہ جاؤ تو کیشئر پیسے دینے کے لیے ایک شیلڈ ہوتی ہے پہ بات کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے اور کیش پکڑنے کے لیے نیچے سے تو ریڈی اکٹیو سورس کے سامنے بھی اب وہاں پہ ایکسپریمنٹ ہو رہا ہے تو آپ یہ گلاس کی موٹی موٹی شیٹس گلاس کی موٹی شیٹس کے پیچھے کھڑے ہوں بس ہاتھ نکالنے کے جگہ ہو آپ کے باقی آپ کی باڈی جو ہے نا وہ پیچھے ہو کسی کس کے پیچھے absorbers کے پیچھے ہو always stay stand behind the shields always stand behind behind the ازان اور یہ میں لکھتا ہم بعد بے بات کرتے ہیں پیچھے کچھے پیچھے پیچھے م Leaders موسیقی 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 لیڈ لائننگ یونی فارم ہوتا ہے اور اگر آپ کام کرتے ہیں نیوکلر پاور سٹیشن میں ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں if ایکسپریمنٹ is long then divide the time کہ دو ریڈنگ میں نے لے لی اب دو ریڈنگ تم لے لو اور دو ریڈنگ تم لے لو ایک ہی بندہ زیادہ دیر تک سورس کے ساتھ ٹائم بتائی نہیں زیادہ ٹائم نہ گزارے تاکہ ایک کو زیادہ ریڈیشن ڈوز نہ مل جائے اور ایک اور بھی ہوتا ہے یہاں پہ use نہیں ہی اسی بتا رہا ہوں جو ورکرز ہوتی ہیں نیوکلر پاور سٹیشن میں یہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ ہائی ریڈیشن ڈوز ملتی ہے ان کو بیجز لگائے ہوتے ہیں بیجز یہ بیجز ہوتے ہیں نا یہ بیجز کے اندر فوٹوگرافک فلم ہوتی ہے اور بیجز کو develop کر کے دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی ریڈیشن ڈوز مل چکی ہے بیجز کو نا اب دیکھو نا میں نے یہاں بیج لگایا تو جب ریڈیشن مجھ تک پہنچے گی تو بیجز تک بھی پہنچے گی اس بیجز کے اندر کیا فوٹوگرافک فلم اس کو جب develop کر کے دیکھیں گے کچھ دن آباد تو پتہ چل جائے گا کہ اس پہ کتنے سپوٹس آئے ہیں اور مجھے ریڈیشن ڈوز کتنی مل چکی ہے مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے کہ مجھے پاور سٹیشن میں کام کرنا تو بیجز لگائے جاتے ہیں اور کر کے سپیسیفک بیجز ہوتے ہیں جن کے فوٹوگرافک فلم ہوتی ہے these are some hazards and safety اچھا بیٹا یہ تجھے نہ نقصانات اس کے فائدے بھی ہیں ریڈیشن کے اس ریڈیشن کے فائدے بھی ہیں copied کوکسچن ہے کوئی جی بیٹا یار ایک hazard ہی اتنا خطرناک ہے وہ ہوتا ہے نا ایک زرداری سب پہ بھاری یہ ionizing effect جو ہے نا cancer create کرتا ہے یار cancer سے زیادہ صرف دیماری کونسی ہوگی اس لیے جی بیٹا ہیروشیوہ ناگہ ساکی کی بات کریں گے ایٹومک بوم جب میں بڑھاؤں گا آپ کو ابھی نیوکرو فیشن ریاکشن میں تھوڑی بات کریں گا اس کی ابھی نہیں لکھ لیا بیٹا کوپیٹ نیکسٹ آگے چلتے ہیں اب اس کے فائدے بھی ہیں uses لکھتے ہیں what are the uses of radiation industrial uses بھی ہیں اور کچھ uses کو ڈیٹیل میں بڑھیں گے بس باقی نام ایسی بتا رہا ہوں uses number one cancer treatment میں آتی ہے chemotherapy میں cancer treatment آپ کہیں گے سر یہ کیا بات ہی create بھی کرتی ہے دیکھو میٹا control dose جو ہوتی ہے نا cancer treatment میں کام آتی control dose on specific areas تو وہاں پہ cancer treatment میں کام آتی ہے اور بہت ساری uses ہیں سارے نہیں لکھ سکتے radiation as a tracer use کرتے ہوتے ہیں radiation as tracers tracer means underground leakages blockages trace کرنے کے لیے fault in welding trace کرنے کے لیے ہم پڑھیں گے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اوپر اللہ نے بس بتا دیا اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے radiation as tracer to trace leakages and blockages جو ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہم دیکھ سکتے ہیں اچھا آپ کو بتائیں کہ جسے جو پیک ہوتی ہیں چیزیں ڈبوں میں پیک ہوتی ہیں جسے milk پیک ہے یہ اور چیزیں ہیں جو فوڈ کی چیزیں ہیں جو کہ پیک ہوتی ہیں ان کے gamma rays پاس کرتے ہیں gamma rays ان کو کی dose دیتے ہیں ان کو gamma rays جو ہے نا گزر جاتی ہے نا ڈبے کے اندر سے بھی گزریں گی اندر والے فوڈ سے بھی گزریں گی وہ اندر بیکٹیریا مار دیتی ہیں تو جو بیکٹیریا مر جاتی ہیں تو فوڈ زیادہ دیر تک زندہ رہتی ہے ٹھیک ہے they are used to kill bacteria radiations are used to kill bacteria gamma rays آمت آتے ہیں they are used to kill bacteria cancer treatment radiation at is tracer used to kill bacteria smoke detectors we use hoti ہے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے بس نام لکھ رہے ہیں کہاں کہاں بھی use ہوتی ہے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ ٹریسے والی بات ڈیٹیل میں ایک اور بڑھیں گے کیا میں نے بتایا آپ کو smoke detectors they are used in smoke detectors اور radiations are used to control the thickness of paper in paper manufacturing bills to control to control the thickness of paper in manufacturing mills اور سب سے important جو بچوں کو سمجھ مشکل ساتھ ہیں انہیں ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں carbon dating carbon dating کیا ہوتے ہیں بات کریں گے carbon dating carbon dating ہوتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک skeleton ملا کہتے ہیں پچاس ہزار سال پرانے ہیں ایک لکڑی ملی پہتے ہیں پانچ لاکھ سال پرانے لکڑی ہے تو پانچ لاکھ سے پہلے کوئی بندہ زندہ بیٹھا باتا تھا جو بتا رہے ہیں کہ یہ لکڑی میں نے اس وقت کاٹی تھی پانچ لاکھ سال پہلے تو ہمیں carbon dating سے سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ uses ہم پڑھیں گے اس کی بات کرتے ہیں ہم اور ہم کس کی بات کرتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں اور carbon dating کی بات کرتے ہیں یہ تین uses ہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے copy کر لیں سارے uses کو discuss نہیں کریں گے بس ایک دو تین کو discuss کریں گے جو exam میں آتی ہیں اوہو بیٹا وہ radiations کا use نہیں ہے generation of electricity radiations کا use نہیں ہے وہ nuclear fission ہے وہ اور چیز ہے fission reaction کا use ہے آپ احمد mix up کر رہے ہو radiations کی بات کرو particular radiations کی بات کرو radiation سے بجلی نہیں بنتی fission reaction سے radiation بھی پیدا ہوتی ہیں بجلی بھی بنتی ہے وہ اور چیز ہے اور لوگوں کو مارنے کے لیے fission reaction ہے uncontrolled fission reaction لکھ لیا done copied جی بیٹا اب ہم uses دے سب سے پہلے پڑھتے ہیں radiation as a tracer gamma rays as a tracer gamma rays کانسا سور چوز کار کانسا سور چوز کار as tracer as leakages and blockages tracer gamma rays to trace leakages and block ایسے ہونا چاہیے to trace to trace underground leakages slash blockages اچھا کیا یوز کارتے ہیں ہم یوز کارتے ہیں gamma source with the half life for example hour to one or two days بہت لامبی ہافلائی نہیں بہت چوٹی ہافلائی نہیں کیا یوز کارتے ہیں we use gamma source with the shorter half life we use gamma source with half life half life lightning half life from hour to one or two days one from hour to one or two one to two days بہت زیادہ use دی کرتے ہیں gamma rays کیسے use کرتے ہیں میٹا for example سنو پہلے کہانی سننے کہانی یہ ہے کہ یہ جی ground level ہے ground یہ ground ہے ایک پائپ جا رہا ہے underground یوں نیچے سے پانی گیا چلیں یا گیس کا یا پانی گیا پائپ ہے underground pipe اب کہیں سے leak ہو گیا for example جہاں سے leak ہو گیا leaked یہاں سے leakage ہو گئی ہے اب ہمیں نہیں پتا کہاں سے leak ہو گیا میں نے بتا دیا کہ یہاں سے leakage ہے اب water in ہوتا ہے اور یہاں سے پانی آؤٹ ہوتا ہے leakی جا گئی اب leakی جائے گی تو کیا ہوگا جب leakی جائے گی تو پانی جب نیچے پھیرے گا تو دیواروں میں ہوا آپ کو سیم آ جاتی یہ white white سا پانی زیادہ بھی ہوتا ہے وہ pressure pump چلتا رہتا ہے ہر وقت گھر بے اب ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پوری زمین کھو دیں dig the hole پہلے تو پائپ ڈھونے کہاں پر جا رہا ہے پھر پوری زمین کھو دیں گے ٹائلیں توڑیں گے زمین کی ساری اور کتنا damage کریں گے اور کہاں تک جانا یہاں سے شلو کریں گے یہاں تک جائیں گے تو بیٹا بہت سارے damage ہوگا بہت سارے پیسے لگیں گے تو ہم بغیر زمین کو کھو دے بھی چیک کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ leakی جائے کیسے چیک کرتے ہیں all of you please ہمیں چاہیے ایک radioactive liquid اسے mix کر دیں گے میں نے اس کے اندر mix کر دیا پانی کے اندر radioactive liquid gamma ray emitter یعنی کیا mix کر دیا gamma source mixed کر دیا gamma source mixed in water اب جہاں جہاں پانی جائے گا gamma source بھی جائے گا اچھا پھر یہاں پہ GM tube یہ GM tube ہے اور ساتھ کیا لگاو ہے detector counter detector rate meter چلیں rate meter اور یہ کیا ہے GM tube radiation detector ہے کوئی بھی تو میٹا کیا ہے پانی ڈال دیا پانی کے اندر یہ mix ہو گیا ہے اور یہ یہاں سے آ رہا ہے کا gamma emitter ڈال دیا اب پتہ کیا ہوگا اب you know gamma rays تو pipe سے گزر جاتی ہے pipe سے گزر جائیں گی تھوڑی بہتی مٹی سے بھی گزر جائیں گی اور یہاں تک پہنچیں گی یہاں تک پہنچیں گی detector reading دے گا background سے زیادہ reading دے گا detector پہ reading آ رہی ہے یہاں پہ 50 counts per second ہم زمین کے اوپر زمین کے اوپر detector پھیر رہے ہیں reading آ رہی ہے 50 counts per second یہاں پہ آ رہی ہے 60 counts per second یہاں پہ آ رہی ہے 70 80 بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے جب اس جگہ پہ پہنچیں گے تو یہاں پہ reading کیا ہوگی maximum reading observe کرے گا اس سے آگے جائیں گے تو reading کام ہونے لگ جائے گی تو آپ دیکھیں گے کس جگہ پہ reading maximum آ رہی ہے کہاں سے reading maximum آ رہی ہے leakage والی area سے وہاں پہ reading maximum آ رہی ہے تو بس اس particular area کو کھو دیں گے اور fault کو rectify کر لیں گے آپ کہیں گے سر آپ نے کیوں نہیں use کیا alpha emitter alpha beta پہنچے گا یہاں تک اتنے distance تک اور alpha تو absorb ہو جائے گا بیٹ پہ وہ تو heavy particles ہیں اس کی تو penetration ہی بہت کام ہے beta کے ساتھ بھی یہ ہوگا beta کی تھوڑی بہتر ہے alpha سے penetration لیکن یہ ہے کہ beta بھی نہیں پہنچے گا تو جہاں پہ reading maximum آ رہی ہوگی اس کا مطبع ہے وہاں پہ leakage ہے blockage چیک کرنے کے لئے اگر یہاں پہ blockage ہوگی تو یہاں تک تو اب چلیں گے reading آتی رہ گی 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 اس point کے بعد جب blockage point کے بعد ریڈی اکٹیو سورس تو آگے نہیں گیا نا تو آگے reading کام ہونے لگ کام ہونے لگ جائے گی تو جہاں تک reading آ رہی ہے پس اس کونے کو اس end کو آپ کھو دیں گے تو وہاں پھر blockage ہوگی ٹھیک ہے بیٹا تو کیا کرتے ہیں اس میں لکھ دیتے ہیں ساتھ radioactive liquid is mixed in water inlet radio active کتا time ہے radioactive liquid is mixed in water at water inlet جب پہ پانی inlet ہوتا ہے قریب ایک ہی ورڈ ہے میں خالصے water inlet یہاں پہ inlet ہے ہاں دی پھر کیا کرتے ہیں gm tube the detector is moved on the ground detector is moved on ground to search for a point to search for a position where count rate is maximum where count rate is max بھئی ground کے اوپر gm tube پھرتے جائیں گے اور ریڈنگ دیکھتے جائیں گے جہاں پہ ریڈنگ میک سمم آئے گی وہاں پہ رکھ جائیں گے جناب وہی وہی leakage leak leaked area detector is moved on the ground to search for a position where count rate is max imax لکھا ہو پیارا سا this is the leaked area کون سوالہ جہاں پہ reading maximum آ رہی ہے this is the leaked or faulty area leaked or faulty ٹھیک 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 خوشتہ ہوتا ہے کی why gamma rays are used so that the radiation can reach to the detector gamma rays are used due to high penetration and they can reach to the detector gamma rays gamma rays are used as they are more penetrating can and can reach to the detector can direct reach to detector آج بوچھے گا جی چھوٹی half life کی use کی تاکہ وہ جتنی half life کم ہوگی جلدی جلدی ڈکی ہوکے ختم ہو جائے گا نیرلی ختم ہو جائے گا ہم نے half life use کی دیکھو نا اگر اس کی half life تین گھنٹے ہے تو تین گھنٹے میں آدھا رہ جائے گا چھے گھنٹے کے بعد one fourth رہ جائے گا nine کے بعد one eighth رہ جائے گا twelve کے بعد one by sixteen رہ جائے گا تو جب کسی چیز کی چھے سات half life گزریں تو اس کی جو effect negligible ہو جاتا ہے تاکہ جلدی ہاف لائف گزریں shorter half life is لیکھ جیتا ہوں پلیس کپی کریں شرط half life is selected شرط half life is selected so that source should shorter half life source half life source is selected so that so that so that damaging effect of radiation should not last longer so that radiation do so that emission of radiation emission of radiations shouldn't last longer shouldn't last longer so next two uses inshallah we discuss کلاس میں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا آپ کو بتایا الفا کی نہیں use کیا الفا کی absorb بیٹ پہیں absorb ہو جائیں گے بیٹا بھی وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو کون best ہے gamma's detect as a tracer gamma with a half life کم والا half life تاکہ جلدی جلدی ختم ہو جائے اس کے زیادہ عرصے تک اس کے damaging effect نہ رہے ٹھیک ہے میرا بیٹا so thank you students